ہلو جی کیا حال آپ سب لوگوں کو امیرے کے سب لوگ بلکل خیلی سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کی دوست مدھولی آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو لے کے آج آپ کی اکتبان میں حاضر ہوئی ہوں جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوٹ کی تھی کیونکہ اگر ناظنین جو کہ میرا پسندیدہ چینل ہے میری سیسٹر ہے بہت اچھا چینل ہے ان کا کوکنگ کی ویڈیوز بناتی ہیں اور بہت اچھی ہوتی ہیں میں خود ان کی ویڈیوز ٹرائی کرتے ہیں بہت ہی مزے کا کھانا بنتا ہے اور سارے گھر والے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں سب گھر والے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو جیسے کہ کل میں نے آپ لوگوں کو یقین سے بات پوری حقیقت بتا دی تھی اور لوگوں کو بالکل سمجھ آگئی ہوگی حقیقت مجھے لگتا نہیں ہے کہ مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت تھا کیونکہ کل جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں سارا جھوٹ یہ بندریوں کالے لوگوں گندے لوگوں کا جھوٹ آکے سامنے آہی گیا تھا کہ آخر سچ ہے کیا کیوں علی ویر کو برا کا جا رہا ہے جبکہ علی ویر نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے اگلے بندے کی تو بات سن لو نا اس کو تو خود اس کے ساتھ غلط کیا جارہا ہے اس کو سب نے اکیلا کر دیا سب نے اس کو اکیلا کر کے رکھ دیا اس بچھائے کا تو کسی چیز پر قصور ہی نہیں ہے اس کو تو خود کے موہ نہیں لگاتا وہ بجارہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی فیملی کے ساتھ خوش ہے وہ بھی لوگ کو تکلیف ہے جس کی بیوی کے ساتھ یہ کیوں خوش ہے اپنی کے ساتھ کیوں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے وہ پاگل ہمارے گئے بھی مارے جاتا ہے ایک بات ہی پکڑ لیا مارے جاتا ہے اس کے پاس کوئی ثبوت ہے مارا 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 کہ ہی چاہتا ہے جس بہن کا انٹرویو لے کے آ رہے ہیں ہمیں کیا پتہ یہ بہن ان کی ہے ابھی کی نئی انٹرویو دے رہے ہیں ہم نے جو انٹرویو آپ لوگ کو دکھایا ہے ہم نے جو آپ کو ویڈیو دکھائی ہے ان کی ویڈیو دکھائی ہے اس میں ہم لوگوں نے ایڈ نہیں کیا ہمیں کیا پتہ فون کول پر بندہ جھوٹا ہے سچا خود ہی فون کول ملا کے بیٹھ گئی ہوں کہ یہ دیکھیں جی فون ملایا ہم نے اب ہم آپ سے انٹرویو کرواتے ہیں ہم نے کوئی فیک انٹرویو نہیں کیا جو ان کی حقیقت تھی ان کی زبانی بات آپ لوگ کو بتائی ہے تو انہیں اب شرم کر لینے چاہیے مجھے نہیں لگتا انہیں ابھی بھی شرم آئے گی کہ ان کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے تو انہوں نے اپنی روزی روٹی چلانے ہیں میرا کوئی چینل نہیں ہے جو میں کہوں کہ میں نے ویوز اور روٹی کے لیے یہ سب کی ہے تو میں صرف سچ دکھا رہی ہوں کہ کم سے کم لوگوں کو لوگوں پر جھوٹے الزام نہیں لگانے چاہیے کوئی شرم کرنی چاہیے کوئی عزت کا مقام ہوتا ہے شرم نہیں اپنی ہی کر لو اپنی عمروں کا خیال کر لو اپنے گھر کا خیال کر لو کوئی شرم کر لو کسی پر الزام لگانے سے پہلے موٹھا کے ویوز کے لیے آ جاتی ہیں اور کہنے لگ جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے اس کا انٹرویو کیتا ہے تو اس دیکھیں دیکھیں زیر لگتی ہے کہ بندہ کہ ان کا کیا ہی بندہ کر دے اپر سے ان لوگوں کی بکواسج جھوٹی سچی اگر ہمارا اچھی بری ہوتی نا تو وہ کبھی بھی اس کو اپنے گھر نہ رکھ دیلا کے علی ویر کے باپ کو علی ویر کے باپ کی کس نے عزت کیا کس نے عزت کیا علی ویر کے باپ کی ساری بہویں ہیں اس کی سارے اس کے بیٹے ہیں کس نے اس کو پانی تک نہیں پوچھا اس نے اس کی عزت کی اس کا حقہ اگر اس کی ویڈیوز دیکھیں جائیں تو اس میں اس کے حقے کو اپ میں پھش کرلا ہے کہ یہ کیوں آگیا ہے میرے گھر میں کیا کرنا ہمینے اس کا اتنی وہ بری ہوتی وہ اس کا نیچرہ بہت اچھی ہے وہ تو سب کا خیال کرتے ہیں میہ بیوی اورنا تو کبھی بھی کسی کا کی اگر corro churchesat کرتے ہیں امی Cincinnati ہن بھی ، وہ اپنے مائ زیادہ خیال کرتے ہیں ان کو جیسا تو اچھا خیال کرتی ہیں یہ کو چھ پانی تک نہیں پوچھتے وہ اپنے اور کسی میں فرق نہیں کرتی ہے ان کو جیسا خود ہے اچھا تو اچھا کرنے کے کوشش کرتے ہیں اپنے ماں باپ نے بلکہ جب تک اس نے علی ویر کے باپ کو رکھا ہے اپنے ابا جی کو رکھا ہے اتنے اچھے طریقے سے رکھا ہے اتنی اچھی کہ مطلب اس کو تو برا کہنا بنتا ہی نہیں اس کے اگر ہم لوگ دیکھ لیں کہ اس نے کیسا سلوک کیا اتنے اس کے بیٹے کسی نے اس کو ایک دن بھی اپنے گھر رکھا کسی نے یہ بھی کہا کہ ابا جی آکے ہمارے گھر ہیں ابا جی سے تو ملنے کے آنے کی تفیق نہیں کی کیا کیا اس نے صرف اس کا مکان گھر پیسے مکان نام لگوانے کے لئے باقی بیٹوں نے کیا علی ویر نے اپنے باپ کو گھر لکھا کیوں نہیں منظر پہ آتا باپ جو وہ کہہ رہا ہے بلکہ صحیح کہہ رہا ہے باپ کو کسی سے ڈر کے یا باپ کو کی ویوز لینے کی ضرورت نہیں تھی باپ نے ایک حقیقت اپنے بچوں کو بتائی کہ ایسے کر کے تم لوگ کی مار کا میرے ساتھ سلوک تھا ایسے کر کے تم لوگ کے باقی بھائیوں کا میرے ساتھ سلوک تھا تو ان لوگ کو شرم کرنی چاہیے کہ ایک بندہ کتنا دکھی ہے بچارہ وہ کہاں رہ رہا ہے کیا کر رہا ہے وہ اپنے بیٹے کے پاس آتا ہے بیٹا علی ویر کیا کہہ رہا ہے کہ وہاں میرے سے بول نہیں رہی ہے جب سے میں گیا ہوں ماں نے میرے سے باطنی کی اسلام نہیں لیا میرے سے کلمہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس نے کہ اس نے باپ کو کیوں رکھا ہوا ہے باقی بھائیوں نے ماں کے طرف ہوئے ہیں تو وہ تو ماں کے طرف بھی نہیں ہوئے ہوئے تو ماں کو بھی رکھنا گھر پسند نہیں کیا اس کا مطلب یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے سب کو بنا لالچ بڑا ہوئے یہ اتنا تینڈہ وہاں پہ بیٹھا باتیں کر رہا ہے ماں اس کی ایج کی ہے یہ اپنی ماں کو آج بلا سکتا ہے وہاں پہ اس کی ماں آکے رہ سکتی ہے وہاں پہ اس کے ساتھ کیوں نہیں بلاتا ہے یہ اپنی ماں کو کیوں چھوڑا ہے اس نے یہاں پہ اپنی ماں کو یہ اپنی ماں کو بلا سکتا ہے وہاں پہ چلو زیادہ ٹائم کے لیے تھوڑے ٹائم کے لیے بلایا اس کی خدمت کرے کیوں نہیں کرتا خدمت کیوں اپنے گلے مسئلہ بس کیوں ڈال لے وہ وہ کسی کو نہیں بلانا چاہتا ہے اسے صرف اپنی زندگی سے مقصد ہے اپنے ویڈیو سے مطلب ہے اپنے پیسوں سے مطلب ہے جب یہ انپی الزام لگاتا ہے تو اسے شرحم انڈر چی STEM کی اپنا کردار نہیں دیکھتا اگر میرا اتنی بری ہوتی تو میوش کی شادی کیوں کرواتی اس نے ایک نیکی کی ہے گریب لڑکی کی شادی کروائی ہے اپنے بھائی کے ساتھ اگر اتنی وہ بری ہوتی کبھی بھی اس گریب لڑکی کی شادی اپنے بھائی کے ساتھ نہ کراتی کبھی بھی ondeوئر کی فیملی ہر سے لڑکی نہیں لکے ondeوئر کے فیملی میں سے تو وہ لے کے آئی اپنے گھر میں اس لڑکی کو عزت دی اتنا اچھا اس کے ساتھ اس لوگ کر رہی ہے ذرا اب اس کو وہ فیل ہونے دیتی کہ تم کیسے گھر سی آئی ہوئی یا کیا ہو نہیں ہونے دیتی ہے وہ نیکی کرتی ہے سب کے ساتھ جیسا خود کھاتی ہے دوسرے کھلاتی ہے لوگوں کے چھپکے سے وہ مدد کرتے ہیں یہ گنجہ وہاں پہ بیٹھا باتیں کرتے ہیں اس گنجہ کو شرم آنی چاہیے کہ کیا باتیں کر رہی ہے وہاں پہ بیٹھ کے اس کو شرم نہیں آتی ہے بس یہ باتیں کرنے کے قابل ہی ہیں ان کے بس زبان چلتی ہے بس ان کے پاس زبان چلانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے وہاں بیٹھ کے دوسرے جگہ پہ باتیں کرنے کی قابل ہیں یہ لوگ اتنا ہی اچھا ہوتا تو اپنی بہن کو کیوں نہیں گھر بنا کے دیئے اتنا اس نے امیر تھا اتنا اس کے پاس پیسہ تھا نہیں بنا کے دیئے اس نے گھر اپنے ماں بہن کو کیوں نہیں بنا کے دیئے دیکھا پتہ یہاں فیملی کا جیسے ہم ہے تو ہم لوگ کو کس نے رکھنا ہے کہ جا کے زلیل ہونے سے بہتر ہے کہ اپنے لیے گھر بنا لیا جائے جا کے اس میں راہا جائے اسے صرف اپنی سہولت کے لیے گھر بنایا ہے اور وہ گھر کو صرف اس نے نگرانی کے لیے اپنی ماں اور بہن کو اس گھر میں چھوڑ دیا کہ چلو جی وہ نگرانی کر لیں گے اتنی در میں پارا بھی تو رہے گئی پندو کی جگہ ہے آپ لوگ کو تو پتہ ہی ہے کہ احلات واقعات ہیں آج کل کے چال رہے رکھوالی وہ کرتی رہیں گی زیادہ صاف صفائی کرتی رہیں گی گھر میں انٹین رہے گا جا کے میں گز جاؤں گا اور ہوں گا اس گھر میں جدہ میں نے وہاں پہ رہنا ہے انہیں تو اتنا نہیں کیا کہ اس کی اچھے بھلی عمر کا آدمی ہے اس کے پکڑ کے انہوں نے شادی کروا دی اس کی شادی کی عمر تھی اس کی بیوی کہاں پہلے اس کی کیا شادی نہیں ہوئی تھی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی پہلے شادی ہوئی تھی تو پہلے شادی کہاں گے اس کی اپنا بھی ذرا بتائے نہ آکے دوسروں کی ب بات کرتا ہے وہ میرا غلط نہیں ہے علیویر غلط نہیں ہے اگر وہ غلط ہوتے تو آج وہ یہاں پہ نہ ہوتے وہ اببادی کو لاکے نہ رکھتے انہوں نے تو کوئی کسی کے حلا بات نہیں کرتے وہ تم لوگ آ کے بکواس پہ بکواس کرتے رہتے ہو بیٹھ کے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا ہے وہ ایسے کرتا ہے وہ ایک بار آ کے بات نہیں کرتا تم لوگوں پر باتیں اس کے پاس بہت ہے ایک بندے کی عزت ہوتی ہے وہ اپنی عزت نہیں چھار رہا کے خاندان کی اس نے صرف ایک ویڈیو میں سب کو جو میں نے آپ لوگوں کو س اس نے اس میں بتایا ہے کہ کیسے کیسے سلوکتا کیا وجہ ہے وہ بار بار نہیں تم لوگ کترا بکواس کرنے آتا باہر بھوکنے نہیں آجاتا یہاں پر یوٹیوبے بیٹھ کے ویوز کے لیے کہ یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے اس نے حقیقت تم لوگوں بتا دی ہے اب تم لوگوں کا کام ہے کہ تم لوگوں میں شرم ہے تو ڈوب کے مر جاؤں چھوڑ دو اس کا پیچھا اس کو زلیل کرنا تم لوگوں میں بون دکھانا ہے جیسا کرتے ہیں ساتھ بیسا ہی بھرتا ہے تم لوگ بھی شرم انچہ یہ ڈوٹ گئے کے پیسوں کے لیے تم لوگ یہ کر رہے ہو شرم ہے یا کی کوئی بات ہوتا ہے تم لوگوں میں شرم ختم ہو چکی ہے تم لوگوں میں نفس مر گیا ہے تم لوگوں کی عزتیں نفس نہیں ہیں تم لوگوں شرم نہیں آتی کسی چیز کی اس لیے تم لوگوں نے یہ حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں چند ویوز کے لیے کسی کو گالیاں بڑھوا بڑھوا لکھ کے دلہ کوڈو لکھ کے یہ کچھ شرم کی بات ہے اپنا آپ دکھاؤ نا تم کیا ہو تم نہیں ہو کوڈو تم کیا ہو ذرا اپنا بھی دکھاؤ نا تم ایک بڑی عورت ہوں ہماری واسے پتہ چل رہے تو تم بھی تو دکھاؤ نا آکے کسی کو غلط کہنا نہیں چاہیے ان لوگوں کو ڈوپ کے مر جانا چاہیے ساتھ سے آپ نے آگیا جو انہوں نے ڈراما لگایا روز کا انٹرویو انٹرویو کا ان کو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو ذرا شرم ہے تو انہوں نے ڈوپ کے مر جانا چاہیے فضول باتیں کرتے ہیں آنکے یہاں پہ لو ہمیرہ نے کسی صورت بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا اگر اس کو اس کی نیکی کا بدلہ برائی میں ملتا ہے تو سمجھ اس کی نیکی قبول ہو گئی ہوئی ہے اگر آپ ایک اچھے بندے کو چھوڑ دیتے ہو تو آپ کو اس بندے سے ہاتھ دھو لیا اپنا آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے یہ لوگ اس کی قدر نہیں کہا رہے ہیں آپ اس نے اپنے گھر میں لوگوں کو رکھا اپنے بیوی کو چھوڑ دے یہ کوئی شرط نہیں ہے یہ کسی پہ ظلم کرنے کی بات ہو رہی ہے ہر انسان کو شرم کرنی چاہیے اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے بیٹے کہیں قتل کر دو تو یہ ماں کے کہنے پر قتل بھی کر دیتے ہیں ہم صرف سکھے کا ایک رخ دیکھتے ہیں دوسرا رخ بھی ہوتا ہے سکھے کا ایک سائیڈ سے نہیں سکھا صرف دیکھنا چاہیے دونوں سائیڈ سے دیکھنا چاہیے کہ حقیقت ہے کیا وجہ ہے کہ اکثر چیزیں جو ہمیں نظر آ دی ہوتی ہیں وہیسی نہیں ہوتی ہیں اکثر چیزیں جو دوسرا بندہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے وہیسی نہیں ہوتی ہے ہم لوگ کو خود دیکھنی چاہیے کہ اصل حقیقت ہے کہ اصل چیز ہے کیا ہمیں کیسے چلنا ہے اپنی اکل دی ہے نا ہمیں ایشور نے اکل دی ہے ہمیں اپنے اکل سے چلنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اگر برا ہے اپنے باپ سے 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 ب دوں گی یہ تو اپنی ماں کو لائکے رکھی جا رہے ہیں تو باپ بھی تو ان کا ہی ہے کس شرم کرنی چاہیے انہیں اپنے باپ کی عزت بھی کرنی چاہیے اتنا برا ہوتا لیور ان کے چینل نہ بناتا اتنا برا ہوتا تو ان کے خلاف آکے دس ویڈیو دال دیتا ہوں وہ دن میں وہ ان پر بوں ہی نہیں لگا رہا کیونکہ اس گند میں گرنا نہیں چاہتا ہے اسے شرم آتی ہے اپنی عزت کی اسے شرم آتی ہے اپنے خاندان کی عزت اچھالتے ہوئے اور یہ لوگ بے شرم ہیں ان میں عزت نہیں ہے انہیں عزت کرنی چاہیے شرم کرنی چاہیے فیلال مجد دیجئے اجازت آپ کی دوست مدھوری